اسلام علیکم پبلک ویلکم بیک ہوگئے آپ لوگوں کا ایک اندر پب جی موبائل وو ویڈیو کے ساتھ تو کافی زیادہ لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ نوب بھائی پزل سولپ کے اوپر کوئی ویڈیو لے کر رہے ہو تو پہلے ہی میں نے دو پارٹ پزل سولپ کے اپلوڈ کیے ہیں تو آج ہم جانیں گے پزل سولپنگ کے پارٹ 3 کے بارے میں تو آج میں آپ کو دو سمپل ایسے چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنا جو نیو ایونٹ ہے ہمارا ہیلووین والا تو اس کے اندر بھی پزل کا جو یعنی کے کونسپٹ ہے وہ آیا ہوئے تو میں آپ کو دو ایسے چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنا یعنی کے پورا میپ ایک ہی جگہ ایک ہی چیز سے پزل کے اندر بنا سکتے ہو یہ جہاں پہ میں نے تین جگہ یعنی کے بنایا ہے اب یہ ایک میں آپ کو چھوٹا سا میپ بنا کے دوں گا اسی طرح آپ لوگوں نے اپنا بنانا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کا جو میپ ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ بائی سلیکٹ ہونے کے چانسز ہے میں آپ کو صرف تھوڑا سا پزل سولپنگ کا بتاتا ہوں یعنی کہ چھوٹے سے چیز بتاؤں گا ایک یا دو چیزیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور اگر آپ اپنے میپ کے اندر یوز کرتے ہو تو آپ ان کو بار بار یوز بھی کر سکو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ ایک دفعہ اسے یوز کرو تو بعد میں آپ کو آنا ہی نہیں ہو کہ بھائی اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اب اس کو میں دوسری دفعہ کیسے یوز کروں گا تو آج ہم ایک ہی چیز کے بارے میں بات کریں گے اور جو دوسرا چیز ہے یعنی کہ ایک تو ہمارا یہاں پہ ہیں یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آنا ہے ایک تو یہاں پہ ہمارا ہے بریکیبل گلاس بریکیبل پلانک بریکیبل گلاس یہ دونوں چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گا اور اسی کے اوپر آج میرا ویڈیو ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر میں آپ کو باقی چوزوں کے بارے میں بتاؤں تو ویڈیو کافی لمبا ہوگا اور آپ کو سمجھنے میں کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ بھائی نیا ایونڈ بھی آیا ہے ہیلو بین کا تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا لازمی ہے میں پزل کے اندر آپ کو یہ تین جگہوں والا جو میپ ہے یعنی کہ یہ تین ہاؤسز والا میں آپ کو میپ بنا کے دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنا ڈیزائن پانچ گھر کر دو پزل کے اندر صرف چیزوں کو بریک کرنا ہے یعنی کہ چیزوں کو توڑ کے آپ نے دوسرے سے تیسرے پزل کو سول کر کے آگے جانا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سارا کچھ جانیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز پبلک ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے مسٹ بیل آئیکن آل پر لازمی کریں سب سے پہلے پبلک کا اپنا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہاں پر کرتے ہیں کہ ہمارا جو میپ ہے وہ جیسے ہی سٹارٹ ہوگا تو سارے بندے بند ہوں گے صحیح ہے جیسے یہ بند ہے تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ایک سپون ڈیوائز ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے صحیح ہے تو جیسے کہ پزل کے اندر آپ نے میپ بنا لیا پورا ڈیزائن ہیلووین کا کر دیا اس کے چیزیں لگا دی اپنے میپ کے اندر تو اب جیسے ہی آپ کے پہلے چاہتے ہو کہ ایک روم اور اس کے اندر سارے بند ہو اب یہ خود آ کے یہاں پر اس چیز کو کھولے تب ہی یہ کھولے ایسے نہ کھولے یا پھر بلٹ سے کھولے اگر آپ بٹن بھی لگانا چاہتے ہو تو بٹن بھی آپ لگا سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم بٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بٹن آپ لوگوں نے دیوائز کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے جیسے ہی آپ بٹن کو دبائیں گے تو یہ دروازہ ہے یا پھر یہ وال ہے یہ ٹوڑ جائے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جس وال کو آپ توڑنا چاہتے ہو اس وال کے اوپر ایسے جوائیسٹک کرنا ہے نیچے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو پلس کا ایکن ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کا آپ لوگوں نے یہاں پہ destruction جو feature ہے اس کو own کر دینا ہے اس کے بعد نیچے کلک کرنا ہے enable destruction کو yes کرنا ہے پھر جتنا بھی آپ لوگوں نے دینا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ بٹن سے ہو تو اس کاaver ڈرابل آپ لوگوں نے full پہ رکھنا ہے اگر آپ گن سے دینا چاہتے ہو تو گن سے آپ اس کا ورے بل پانچیا جشات کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ بھئی بٹن لگا ہے اس کے اوپر پھر یہ پھٹے تو اس کو آپ لوگوں نے full کر دینا ہے اور اس کو save کر دینا ہے صحیح ہے صرف اتنا آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا جو نمبر ہے انٹر آئیز object 1 آئے گا صحیح ہے نا یہ نمبر آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے اب میں چاروں کے بھائی بٹن یہاں پہ آ کے پلیئر دبائیں تو یہ والا جو دبائی یہ دیسٹروی ہو جائے یا پھر یہ ہڑ جائے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ option کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک button type جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا اسکرین کے اندر انٹرائز ڈیوائز اس کا نام ہے انٹرائکٹیو ڈیوائز اس کو آپ لوگوں نے پلیس کرنا ہے جو وال آپ لوگوں نے رکھا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اس button کو دبانا ہے کہیں پہ بھی آپ اس کمرے کے اندر رکھ سکتے ہو اور اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ دبا دینا ہے یہاں پہ رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد اس کے سیٹنگ کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ جو انٹرائزد ہے ان کو چھیڑنا نہیں ہے ساؤنڈ دینا چاہتے ہو تو آپ لوگ کوئی بھی ساؤنڈ دے سکتے ہو اس پہ اس کے بعد تیسٹ ڈل پلے ہو گیا اور شو انگیم اگر آپ انگیم شو کرنا چاہتے ہو بٹن کو تو کر سکتے ہو ورنہ نو کرو تو بھائی صحیح ہے اس کے بعد اپلائیبل ٹیم سارا کچھ اس کا سیٹ ہے اب اس کو آپ لوگوں نے ایک آئیکن دینا ہے بٹن والا صحیح ہے بٹن والا آئیکن یہاں سے کوئی بھی یہ بھلا ہم دے دیتے ہیں بٹن والا آئیکن اس کو اکے کر دیتے ہیں سیب کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ سیب کرو گے پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ تھرڈ اپشن پہ آنا ہے اس کے فورت اپشن پہ انٹریکشن کمپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہم نے وال یہاں پہ یعنی کہ موویبل جس کا اون کیا تھا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اسی وال کو جس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیسٹ کرنا ہے ڈسٹروی اوبجیٹ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے اب ہوگا یہ ہے کہ بھائی بندہ جیسے ہی یعنی کہ سٹارڈ ہوتا ہے میچ اس کے پاس آئے گا اسے بٹن نبر آئے گا اسے دبائے گا یہ والا جو وال ہے یہ ٹوٹ جائے گا تو اس طرح پبلک آپ لوگ کسی بھی یہ والے جو یعنی کہ بٹن سے کسی بھی چیز کو توڑ سکتے اور صرف اس کا آپ لوگوں نے مووویبل اون کرنا ہے یعنی کہ ڈسٹریکشن فیچر آپ لوگوں نے اون کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی کر کے بتایا ہے اب یہاں پہ میں سٹارڈ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کچھ بھی میں نے یہاں پہ نہیں کیا جیسے میں آگے جاؤں گا یہاں پہ مجھے بٹن نبر آ جائے گا تو اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ دبا دینا ہے اور یہ والٹ ٹوڑی آئے گا صحیح ہے اب یہ بار بار بٹن یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد سمپل آپ لوگوں نے اس کے سیٹنگ کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ اوپشن پہ آنا ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہ جو میکس نمبر آف ٹریکر ہے اس کو آپ لوگوں نے ون پہ کرنا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ بندہ قریب آئے اس کو چھوے تو تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو 3x پہ رکھنا ہے صحیح ہے ورنہ دور سے بندہ بٹن دبا لیتا ہے تو اس کو 3x پہ کر کے اس کو سیپ کر دینا ہے تو اس سے بھی پبلک آپ اس طرح کے وال وغیرہ یعنی کہ توڑا سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی میں تھوڑا سا سمپل بنا ہوں یہ تھوڑا سا یعنی کہ ہارڈ ورک ہو سکتا ہے اس کے بٹن وغیرہ لگانا اگر آپ کو یہ بھی یعنی کہ ہارڈ لگ رہا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے سمپل اس کو ہٹا دینا ہے اب اس کا تو میں نے آپ کو سیٹنگ بتا دیا یہ کس کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے بعد پبلک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے یہ والے بریکیبل گلاس ہم لگا دیتے ہیں صحیح ہے یہاں پہ سب سے پہلا مشن لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ہمارا جو میپ ہے وہ تین گھروں والا کمپلیٹ ہو تو اس کے لئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مشن ٹریکنگ ڈیوائز کو یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد اس کے سیٹنگ کے اندر جانا ہے پہلا مشن یعنی کہ مشن ہے وہ آپ لوگوں نے مشن ون کر دینا ہے اور اس کا یعنی کہ مشن کے اندر آپ کیا دے رہے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ دو گلاس کو توڑی یعنی کہ تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ مشن کے اندر لکھنا ہے بریک ٹو گلاس سیئے بریک ٹو گلاس بریک ٹو گلاس دن کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ڈیٹا آف ٹریک ہے اس کو آپ لوگوں نے نمبر آف ایکشن پہ رکھنا ہے اور جو ٹارگیٹ ویلو اس کو آپ لوگوں نے ٹو پہ رکھنا ہے 2 پہ رکھنا ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے assign to game start یہ صرف آپ لوگ جو پہلا device آپ کا ہوگا mission tracking اس کا آپ لوگوں نے assign to game start کو yes کرنا ہے باقی جو بھی آپ لگاؤ گے اس کو no کرنا ہے تاکہ جیسے ہی ہمارا یہ mission complete ہو اس کے بعد دوسرا mission show تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو یعنی کہ yes پہ پہلے کچھ ہوڑنا ہے باقیوں کو no کرنا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو save کر دینا ہے second option پہ آنا ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہ جو one player ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ team کے اوپر click کرنا ہے اور save کر دینا ہے save کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے وہ glass لگانے ہے جس کو توڑنے کے بعد public ہمارا جو یہ والا box ہے یہ open ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ جو آپ کو glass ہے وہ نظر آئیں گے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہو یہ والا بھی use کر سکتے ہو یہ والا بھی تو فیلحال ہم یہ والا use کر دیتے ہیں by glass یہ میں نے سمپل یہاں پہ آگے آگے رکھ لوں اگر آپ یعنی کہ اپنا room پورا design کرتے ہو تو اس میں آپ لوگ یہ جو glass ہے یہ چھپا کے لگا سکتے ہو تاکہ بندے کو جلدی سے پتا نہ نہ سکے اب اکثر آپ دیکھتے ہو کہ یہ والے چیزیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو بندے ان کو توڑتے ہیں تو دروازے open ہوتے جاتے ہیں تو یہی وہ سارا چیز ہے اب میں یہاں پہ سب سے پہلے ایک دو لگا دیتا ہوں یہ دو لگا دیتا ہوں اب جیسے ہی بندہ ان دونوں کو توڑے گا اسی کے بعد یہ دروازے open ہوگا تو اس کے لیے public آپ لوگوں نے کرنا کیا سب سے پہلے یہ دو آپ نے لگایا ہیں breakable glass 1 breakable glass 2 تو اس کے لیے جو بھی آپ کے دو ہوں گے ان کا number note کرنا ہے mission tracking device کے setting میں جانا ہے یہاں پہ آنا ہے fourth option پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کا آئے گا increase progress increase progress کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا mission یہ کریں گے تو آپ کا جو یعنی کی mission ہے وہ complete ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو glass ہے ان کو توڑیں اور mission ہمارا count ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ increase progress کے اوپر click کرنا ہے پہلے glass کو click پہلے glass کو click کرنا ہے nest کرنا ہے object destroy add کرنا ہے save کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ plus کرنا ہے دوپرے glass کو click کرنا ہے nest کرنا ہے add کرنا ہے save کر دینا ہے simple یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ second option پہ آنا ہے mission gets completed اب یہ بولا ہے کہ جیسے ہی آپ کا mission complete ہوگا پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا mission complete ہو تو یہ والا جو box ہے یہ ہٹ جائے یہاں سے یعنی کی پہلا door ہمارا open ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کے setting کے اندر جانا ہے fourth option پہ آنا ہے mission gets completed اس کے اوپر place کرنا ہے یہاں پہ ہمارا جو enterized object 1 ہے اس کے اوپر click کرنا ہے add کرنا ہے destroy object کے اوپر click کرنا ہے add کرنا ہے save کر دینا ہے simple یہ کام کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا mission ہے وہ یہاں پہ کیسا ہے صحیح ہے کام کر رہا ہے یہاں پہ نہیں کر رہا تو اس کے لیے simple یہاں پہ ہم ایک گن لگا دیتے ہیں اور اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ start تو یہاں پہ public اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرا جو mission ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے side پہ break to glass یعنی کی پزل کے اندر بھی اسی طرح آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اب میں جیسے ہی ان دو glass کو توڑوں گا میرا جو دروازہ وہ اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگ نے دیکھنا ہے یہ گلاس ٹوٹا پہلا یہ اوپن نہیں ہوا لیکن جو mission ہے وہ آپ کو side پہ count to another آ رہا ہے تو جیسے ہی میں یہ second کو توڑوں گا یہ ہمارا دروازہ اوپن ہو چکا ہے تو اس طرح پبلک آپ لوگ بہت ہی آسانی سے آگے step by step بنا سکتے میں آپ کو 3 step بتاؤں گا اور اس کو میں انڈ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا صحیح یعنی کہ پورا سیٹنگ آپ کو پزل کا تین houses کا بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس کو انڈ کر لینا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا جو mission ہے وہ اس گھر کے چیزیں چھپا کے رکھیں اور اس کے اندر رکھیں تین چیزیں یا چار چیزیں اور نیس کے اندر پانچ سے چیزیں رکھیں تو اس کے لئے سیمپل کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف آپ لوگ نے ایک نیا mission tracking device لگانا ہے جیسے کہ یہ میں لگا دیتا ہوں یہاں پر ایک نیا mission tracking لگ اس کے بعد public آپ لوگ کرنا کیا دوسرا mission tracking setting میں جانا یہاں پہ آپ mission 2 دینا ہے mission 2 mission 2 دینا save کر دینا اس کے بعد یہاں پہ description کوئی بھی آپ لگ break 5 glass کر دیتے ہیں دوسرے کو ہم کرتے بھئی break 5 glass break 5 glass سی یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ data of rack number of action پہ رکھتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے target value 5 break 5 class target value 5 دیتے ہیں یہ جو ہمارا assign to game start اس کو آپ لوگ نے no کرنا ہے دوسرے والے کو یہ میں پہلے بتا رہا رہا یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو آپ لوگ نے سمجھ نیچے اس آئند to game start کو no کرنا اس کے بعد آپ کو save کر دینا ہے second option پہ آنا mission share type اس کو team کر دینا اور کوئی بھی changes وغیرہ نہیں کر کے دوبارہ سے آپ لوگ نے save کر دینا یہ گلاس گیا تو اس کو گلاس کر دیتا ہوں اور save کر دیتے ہیں اب جیسے پبلک آپ اپنا second device لگاؤ گے تو اس کے اندر بھی جہاں پہ mission ہے وہاں پہ آپ لگانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اگر آپ کسی اور جگہ یہ لگاؤ گے تو آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا ساتھ میں چیزیں وہ بھی در ادھر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پبلک جو آپ کا mission tracking device 1 یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلا mission complete اس کے بعد دوسرا show تو اس کے ویلیے آپ لگو نے جو یعنی mission tracking device 1 اس setting میں جانا ہے 4th option پہ آنا پہ mission gets completed یہ لکھا ہے 4th option پہ آپ پہ plus آئیکن ہوگا اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ mission tracking device 2 اس کے اوپر کلک کرنا نیسٹ کرنا یہاں پہ آپ رکھو نی انکریز آسائن mission to all کرنا آسائن mission to all کرنا آئیڈ کرنا آئیڈ کرنا آئیڈ 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 سیمپل اس کے بعد اب اس کے اندر رکھتے ہیں 5 glass سیمپل public آپ لوگ نے کیا کرنا ہے glass کے لیے وہ ہی آپ لوگ نے use کرنا ہے جو glasses ہے وہ ہم یہاں پہ use کرتے ہیں سیٹنگ کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں تو یہ glass ہمارے پاس پڑھے ہیں گلاس کرتے ہیں یہ ایک ہم نے use کی ہے یہ دو ہو گئے یہ چار اور یہ پانچ میں اس لیے رکھ 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 چھوٹا کر رکھ چھوٹا کر چھپا رکھ رکھ بندوں کو جلدی سے نظر نہ آئے اگر آپ پہلے پورا ڈیزائن کرنا ہے اس کے بعد یہ سیٹنگ لگانا ہے تو جیسے پانچ لگائے ہیں تو اس طرح آپ لگوں نے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے سیمپل بس اس کے ساتھ لنک کرنا سب سے پہلے بھائی ان کا نمبر نوٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا 1 3 2 4 5 یعنی کہ دو فرے گلاس ہے تو ان نمبر 1 2 3 5 6 5 6 اور جو پچھلے لگائے تھے وہ دو فرے گلاس اس تے تو اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ لوگ نے دوسرے ڈیوائز کے سیٹنگ میں جانے سیکنڈ ڈوپشن پہ آنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ پہ پر پر پلس کلک کرنا جو آپ نے یہ wall لگائے ہیں ایک بھائی کر کے نیسٹ کر کے ایڈ کر کے سیب کر دینا یعنی کہ دوبارہ سے پلس کر کر نیسٹ کر نیسٹ کر نیسٹ ایڈ کر دینا سیمپل یہ پانچوں آپ لوگ نے اس طرح لنک کر نیس یہ یہ ہم پانچوں کو اس طرح لنک کر دیتے ہیں اس طرح آپ لوگ نے بھی پانچوں کو لنک کر کے یعنی کہ object destroy add save پانچوں کو لنک کر دینا ہے جیسے ہی آپ 5 کو لنک کر دو جیسے ہی 5 کو لنک کر دو جیسے ہی public یہ سارے چیزیں سیٹنگ کر لیں اور اس کے ساتھ کلک کر کلک کلک کر کلک کر دینا تو اس کا جو ڈیس ٹھیکشن ہے وہ اون ہو جائے گا اس کو yes کر ڈیس کو آپ لگو 99 کر کے سیپ کر دینا اس کے بات جیسے آپ اوٹھرائز 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 اوٹھر اوٹھر کلک نیسٹ کر نیسٹ نیسٹ اوٹھرائز 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 ٹھیکشن پیشن اس جسے ہی آپ دروازہ آنچ آší مسئلہ یہ پبلک یہ ڈیس مو رس چس اوٹھرائز میں صرف آپ کو تین سٹیج کا بتا رہا ہوں اس کے بعد اگلے آپ خود ہی سٹ کر لینا کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا چاہے آپ یہ والے یوز کرو یا پھر وہ دو فری میں نے پہلے سٹیج کے اندر آئے وہ والے یوز کرو تو آپ کو میپ بن جائے گا یہ میں سمپل چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو لمبا چوڑا نہ جانا پڑے جن کو کچھ بھی نہیں آتا پرزل کے اندر تو وہ اپنا ایک چھوٹا موٹا میپ بنا کے سمنٹ کروا سکتے ہیں ان چ چیزوں کو آپ لوگوں نے یعنی کہ ایسی جگہ رکھنے جہاں پہ پیلئر جلدی سے نہ دیکھ پائیں صحیح ہے یہ میں ابھی تو یہاں پہ سامنے رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو اس کے بعد پبلک جیسے ہی ان کو چیزوں کو پھاریں گے تو ہمارا یہ دوسرا دور ہے یہ اوپن ہوگا تو اس کے لیے ہم ایک گن یہاں پہ سمپلی ایڈ کر دیتے ہیں یہ والا گن ہے صحیح ہے یہ والا گن ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو چیزوں کو پھارنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو یہ 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 ہم دوبارہ سے یہاں پہ آ چکے ہیں پہلے مشن کے اندر اس کو ہم پھاریں گے یہ ہمارا پہلا مشن کمپلیٹ ہو گیا اب آگے ہمارا دوسرا مشن بریک 5 گلاس تو سمپلی ان کو ہم پھار دیتے ہیں یہ یہ ہمارا ایک پھٹا ہے اس کے بعد یہ دوپرا یہ تیفرا یہ چوتھا اور یہ پانچ وہاں یہ بھوم گائز دروازہ اوپن تو اس طرح پبلک آپ لوگ دو سٹیج باتے ہیں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہو اب ہمارا ہے س Ojibor یہ ہمارے دو سٹیج cease مپلیٹ ہو چکے ہیں ابz vi Moi Est tutti سٹیج کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو الگ کر کے بتاتا ہوں یہ دو سٹیج تو ہمارے ہو گئے لاسٹ سٹیج کے اندر ہم کچھ اور لگائیں گے یہ تو ہم نے مشن ریکنگ تو لگائے ہیں اب لاسٹ سٹیج کے اندر ہم لگائیں گے یہاں پہ دوبارہ سے جاتے ہیں ایک اور آپ نے مشن ریکنگ ڈیوائز رکھنا ہے اور اس کے سیٹنگ کے اندر سب سے پہلے آنا ہے مشن 3 رکھنا ہے اور مشن 3 کے بعد یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں کافرic کے اندر سٹواے یعنی استول ہے یعنی استول ہے ہم کافرworks RMC告诉 ڈیول پ doct vem یہlevi tron کا آپ کو آپ کو پتا نہیں ہے کیا چیز ہے نمEr스 نمی جب میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں پہلے میں مجھ پسکے رکھا کر دیتا ہوں lesi tron یہی زوم مشن رکھنا ہے یعنی ہیلوہین کا کوئی ایک چیز جو اس رکھتے ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہاں پہ ڈی코 رہے مجھ پ Original بعمرور اس نے drowning ٹارگیٹ ویلیو یہاں پہ ہم 5 کر دیتے ہیں 5 کر دیتے ہیں سیب کر دیتے ہیں تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے نو کرنا ہے سیب کر دینا ہے سیکنڈ اوپشن پہ آنا ہے تھوڑا سا نیچے جانا ہے مشن شیئر ٹائپ ٹیم پہ رکھنا ہے اور بس یہ کام کر کے آپ لوگوں نے سیب کر دینا ہے اب اس کے اندر میں نے جو مشن رکھا ہے وہ لیوی ٹرون کا رکھا ہے کہ پانچ جو لیوی ٹرون ہے اس کو ڈسٹروئے کرو تو آپ کا مشن کمپلیٹ ہو پہلے تو میں نے آپ کو گلاس بریکیبل کا بتایا تھا اب یہ لیوی ٹرون کو آپ لوگوں نے کیسے بریکیبل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ کلک کرنا ہے سیکنڈ اوپشن پہ آنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو جو لیوی ٹرون ہے وہ دکھا دیتا ہوں کون سا لیوی ٹرون ہے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہ ہے بھائی جیکو لینٹرن لیوی ٹرون میں کہہ رہا ہوں اس کا نام جیکو لیٹرن ہے تو یہاں پہ ہم یہ چھوٹا کر کے لگا دیتے ہیں اس کے اندر یہ ہو گیا ہمارا صحیح ہے تو جیسے ہی پبلک اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو توڑنے کے بعد ہمارا جو دروازہ یہ لاسٹ والا یہ اپن ہو تو اس کے لیے سمپل آپ لوگوں نے یہ جو یعنی کے چیزیں ہیں یہ والا جیکو لیٹرن اس کو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے سیٹنگ میں آنا ہے یہ والے کلک کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ڈسٹریکشن فیچر کو کلک کرنا ہے اوکے کر دینا ہے سمپل اس کا جو ڈسٹریکشن فیچر ہے وہ اون ہو جائے گا آپ لوگوں نے جو ڈسٹریکشن پیرامیٹر ہے یس کرنا ہے ڈوریبل آپ لوگوں نے فل کر کے سیپ کر دینا ہے اب جیسے ہی پبلک میں اس چیز کو توڑوں گا اور اس کے اندر ہم نے مشن بھی کاؤنٹ کروانا ہے اور اس کے بعد اس کو توڑنا بھی ہے تو سمپل سب سے پہلے پبلک اس کے ہم نے پانچ کوپیاں بنا لینے ہیں تین چار یہ پانچ ہمارے پانچ ہو گئے اب پانچوں کو آپ لوگوں نے اس ڈیوائز کے ساتھ سب سے پہلے لنک کرنا ہے مشن ٹریکنگ ڈیوائیس 3 کے ساتھ تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کے سیٹنگ میں جانا ہے سیکنڈ اوپشن پہ آنا ہے فورت اوپشن انکریز پروگریس کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ کے یہ لیویٹر ہون ہے یہ آپ کے یہاں پہ اتھرائز 3,4,5,6,7 یہ آ جائیں گے سمپل آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے کے اوپر ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے دوفرے کو کلک کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے تیسرے کو کلک کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے پلس کے اوپر اور چوتھے کو پانچ چھٹے کے اوپر کلک کرنا ہے یہ والا ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے اور یہ ساتوں ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے اب یہ دیکھو تین چار پانچ سی سات تین چار پانچ سی سات ٹروٹل پانچ یہاں پہ لنک ہو چکے ہیں اس کو سیب کر دینا ہے سیب کرنے کے بعد سیمپل اب ہمارا یہاں پہ نمبر اوف ایکشن آگیا آل ٹیم آگیا ٹیم شیئر ٹائپ سارا کچھ میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اب ہم جاتے ہیں کہ جیسے یہ مشن تو کاؤنٹ ہوں گے اب اس کے ساتھ یہ دروازہ بھی اوپن ہو جائے یا پھر یہاں پہ دروازہ اوپن ہو کے آپ آگے میچ اینڈنگ لگا سکتے ہو سیئے میں میچ اینڈنگ بھی آپ کو لگا کے دیتا ہوں تو جس پال کو پبلک آپ بریک کر رہے ہو اس کے اوپر یہاں پہ کروشیر رکھنا ہے نیچے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے موو پلس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ موویبل آئے گا تو دسٹیکشن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو اس کا انیبلڈ ڈسٹیکشن یہاں کر دینا ہے دوریبل آئے گا سیپ کر دینا ہے سیمپل یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے یہ والا جو مشن ٹریکنگ ڈیوائس 3 ہے اس کے سیٹنگ میں جانا ہے فورت اوپشن پہ آنا ہے مشن گیٹس کمپلیٹیڈ ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پلس کے اوپر اور جو آپ کا یہاں پہ اتھورائز 3 ہوگا 8 ہوگا یہ ہمارا 8 ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیسٹ کرنا ہے دیسٹرائی اوبجیکٹ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیپ کر دینا ہے یہ دیکھو یہ میں نے 8 اس کے ساتھ لنک کیا ہے تو یہ 8 والا یہ ہے سامنے تو جیسے ہی پبلک یہ مشن کمپلیٹ ہوگا 8 اس کے ساتھ میں نے لنک کیا تو یہ ڈیریک ڈیسٹرائی ہو جائے گا تو اس طرح پبلک آپ لوگ سارا میپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو جیسے ہی پبلک یہ یعنی کہ ہمارا جو بوکس ہے یہ اوپن ہو جائے تو ہمارا یہاں پہ مشن 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سمپل آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے جو ہم نے پہلے یعنی کہ ڈیوائس کے ساتھ کیا تھا پھر آپ لوگوں نے آنا ہے مشن ٹریکنگ ڈیوائس 2 کے اندر اس کے 4th option پہ آنا ہے مشن گیٹس کمپلیٹیڈ اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ plus کا ایکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ کا مشن ٹریکنگ ڈیوائس 3 ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیسٹ کرنا ہے یہاں پہ اسائن مشن ٹو آل کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیپ کر دینا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارا مشن کمپلیٹ ہو اس کے بعد ہمارا جو تیسرا مشن ہے وہ آ جائے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے کا بتایا تھا تو جیسے ہی آپ کا یہ دوپرہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہی آپ کا جو تیسرا مشن ہے وہ آپ کے سکرین پہ شو ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں یہاں پہ مشن ٹریکنگ کے ساتھ یہ بھی لنک ہے تو اب ہم اس کا جو میچ اینڈنگ ہے وہ رکھتے ہیں تو سمپلی یہ میں رکھ رہا تھا اس کو میں سب سے پہلے ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ ہم رکھتے ہیں ایریا ٹریکر ڈیوائس سے ہی ہے ایریا ٹریکر سے بھی آپ رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں ایریا ٹریکر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک لگانا ہے match ending device سمپل یہاں پہ match ending device اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے فورتھ اوپشن پہ آنا ہے Player Enter area اس کے اوپر کلک کرنا ہے match ending device کو چُوز کرنا ہے نیسٹ کرنا ہے ایسے یہ ہے نیسٹ کرنے کے بعد فنش کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیپ کردینا ہے سمپل اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اوپر سے جو unlimited ایمو ہے وہ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں تھوٹا سا نیچے آکے ہم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میپ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے انڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہماروں کے سامنے ہیں یہ میں نے گن اٹھایا یہ ہمارے دونوں گلاس ہے ان کو ہم توڑیں گے ہمارا پہلا جو بور ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور آ جائے گا ہمارا دوسرا مشن جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہو پہلے ہم نے توڑا ہے دوسرا مشن آ چکا ہے بریک 5 گلاس تو جیسے ہی میں پانچوں کو توڑوں گا تو میرا جو دوسرا مشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ نور آئے گا تو اس کے بعد آئے گا ہمارا تیسرا مشن دسٹروی 5 لیویٹرون یہ ہماری لیویٹرون ہے ان کو توڑتے جاؤ گے تو یہ بھائی یہ نہیں توڑ رہے یعنی کہ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ نہیں توڑ رہے تو ان کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ان کو اینڈ کرنے کے بعد سمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے ایک چیز گلتی کیا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ان کا یہاں پہ جو دوریبل ہے وہ آپ لوگوں نے 1 پہ رکھنا ہے یا 2 پہ رکھنا ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے میں نے فل کیا تھا تو اس کو آپ لوگوں نے 2 پہ کر کے سیب کر دینا ہے سمپل دوسرے کو سب کو آپ لوگوں نے ان کا جو یعنی کہ ڈوریبل ہے وہ آپ لوگوں نے 2 5 6 7 کسی پہ بھی رکھ سکتے ہو لیکن زیادہ یعنی کہ 100 سے اوپر نہیں رکھنا تو یہاں پہ ہم تیسے کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کا بھی یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں بھائی ساب 4 سے یہ ہے اس کے بعد اب ہم جاتے ہیں چوتھے کے اوپر تو اس کا بھی یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 2 سیب کر دیتے ہیں لازٹ پہ جاتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کا بھی یہاں پہ ڈوریبل 3 کر کے سیب کر دیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جس چیز سے ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ لوگوں نے یعنی کہ میلی وپن یا میلی وپن لگا سکتے ہو وییکل لگا سکتے ہو تو یہ سارے چیزیں اگر آپ ہاتھوں سے مکوں سے ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہو تو یہ میلی وپن کو آپ لوگوں نے یس کر دینا ہے صحیح ہے سب ڈیوائز کے اندر سیب کر دیتے ہیں اور اب ہمارے یہ جو چیزیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے کرتے ہیں اس کا پلیٹس دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو میپ ہے وہ ریڈی ہوئا ہے نہیں ہوا یہاں پہ ہم گن اٹھا لیتے ہیں یہ چیزوں کو بریک کر دیتے ہیں سہیے اور یہاں پہ ہمارا سب سے پہلے یہ پہلا ڈور اوپن ہو گیا اس کے اندر 5 گلاس ہیں ان کو ہم یہاں پہ توڑتے جائیں گے اور ہمارا جو مشن ہے یہاں پہ کاؤنٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آئے گا لاسٹ سٹیج تو یہ دیکھو پبلک تو یہاں پہ پبلک جو چیزیں وہ یہاں پہ ٹوٹ رہے ہیں اب تھوڑا سا سنگنل ایشو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس وجہ سے یہ یہ ہمارا لاسٹ یہ ہمارا دروازہ اوپن ہو چکا ہے اور جیسے ہی پبلک اب میں اس کے باہر جا کے اس اریا کے اندر آؤں گا میرا میچ ہے وہ انڈ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا جو پزل سول کا پا یعنی کہ تین سٹیج کا میں پہ وہ ریڈی ہے اس کے بعد تین سے چار سٹیج آپ خود ہی جو میں نے سیٹنگ بتایا اسی طرح یعنی کہ آگے ب� وائز کا جو اسائن مشن ہے وہ نہیں کرنا ہے وہ مشن گیٹس کمپلیٹیڈ کے اوپر کلک کر کے آگے بڑھانا ہے اسی ہے میں جیسے ہی انڈ کروں گا یہ ہمارا جو میپ پہ وہ انڈ ہو جائے گا اور ہمارا جو میپ پہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سیمپل پبلک آپ لوگ اس طرح سیٹنگ کر سکتے ہو اب اس کا جو بیک ہی سیٹنگ ہے وہ سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ہے اس اف یہ ٹیم ون ٹیم ون جو سائز آپ دینا چاہتے ہو ٹیم سائز فور فائف سائی ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہو میں فور دیا ہے اس کا بھی ٹیم ورن رکھنا ہے دوریبل آپ راؤنڈ کا کوئی بھی دے سکتے ہو تیس منٹ چالیس منٹ سائی ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے میچنگ ٹائم دس سیکنڈ دو یا بیس سیکنڈ دے سکتے ہو آپ اس کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے اس کو سیمپل کر دینا ہے یہ سیٹنگ دیکھ لو یہ سکرین شوٹ یہاں سے لے لو سائی ہے اس کے بعد آنا ہے کریکٹر سیٹنگ کے اندر تو یہاں سے کچھ بھی آپ لوگ انہیں چ اندر پرزل کے اندر تو اس کے بعد پبلک یہاں پر ری سپون ویسے دینا تو نہیں چاہیے لیکن ہم دے دیتے ہیں صحیح اگر کوئی بندہ گلچ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ری سپون دینا ہے تین سیکنڈ نوڈ و نکڈاؤن کو نو کر دینا ہے سی ہے اس کے بعد ثون است چائے آنا ہے آپ لوگ نے uckt आلا ہے یا کردو یا کردو یا کردے اور اس کو آپ لوگوں نے ڈلیٹ پر رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر섯 slipped رکھنا ہے ثونس سا نہیں چ پ步 کم آیا تو یہاں پر ہمارا چیزuirن کو مکمل ہو چکا ہے اس کو سیمپ کردینا ہے اس کے بعد آنا ہے آپ لوگوں نے تینس کردی SIMP سیکنڈ کے اندر اور این tomس نمیس کردے ہیں Mobile order بنائے کی آیاľ نہیں ہے ڈیسپلے اسے اندر پھ 열�Dear تو یس کر دینا ہے رنکنگ فیچر کو کمپلیٹ ٹائم کے اوپر کلک کرنا ہے نمبر ایسننگ کرنا ہے وینر نہیں ہے آپے میچ فنیش کرنا ہے اور اوپر والے کو یعنی کہ زیرو کرنا ہے نیچے والے جتنے ہیں میپ کا آپ کا چودہ منٹ کا ہے پندرہ کا ہے بیس کا ہے وہ نیچے والا سٹ کر کے آپ کو انہیں سیپ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ ہمارا جو میپ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پزل سولونگ کا میپ جو کہ بہت ہی آسانی سے میں نے آپ کو تین اسٹیج کا بنا کے دیا ہے اب آپ اس کو بڑھا سکتے ہو تین سے چار اسٹیجیں لگا سکتے ہو وہ آپ کا مرضی ہے لیکن میں نے آپ کو تین اسٹیج کا بتایا ہے باقی آپ جتنا بڑھا کر سکتے ہو وہ آپ لوگ کر سکو گے صحیح ہے نا باقی آپ یہ جو چیزیں یہ بڑھا کے مشن ٹریکنگ کے اندر چیزوں کو بڑھا بھی سکتے ہو یعنی کہ جیسے میں نے یہاں پہ فائف چیزیں رکھے ہیں اور یہاں پہ بھی میں نے فائف چیزیں رکھے ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ بھائی دس چیزیں بڑھا ہوں تو ان کو آپ لوگوں نے بڑھا کے سمپل آپ لوگوں نے اس کا جو یہاں پہ اس کو بڑھانا ہے نیچے ٹارگیٹ ویلیو اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو لنک بھی کرنا ہے یہاں پہ لنک بھی کرنا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں بڑھ جائیں گے اور آپ کا مشن بڑھ جائے گا سمپل میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ فائف چیزیں اس طرح دیئے تاکہ آپ کو آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں تو آج کا ہمارا یہی ویڈیو تھا آپ کو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز پبلک چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹفکیشن آل پہ لازمی کریں ملتے ہیں کوئر نہیں برینڈ ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ دوستو